بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم خفی کے بعد ہے مشکل خفی تھا مقابل ظاہر کے اور مشکل مقابل نس کے آپ سمجھیں مشکل نس کے مقابل کیسے بنا نس میں ظہور ظاہر کی نسبت زیادہ مشکل میں خفاہ خفی کی نسبت زیادہ یہ تو قابل ہے سمجھے ظاہر میں نس میں ظہور ظاہر کی نسبت زیادہ تو مشکل میں خفاہ خفی کی نسبت زیادہ یوں یہ ایک دوسرے کے مقابل آکے کھڑے ہوئے ادھر نس کھڑی ہے اور ادھر اس کے مقابلے میں مشکل کھڑا ہے بات آپ سمجھے نہیں ٹھیکے تو مشکل کیا ہے کہ مشکل وہ کلام ہے جس کی مراد ایسی مخفی ہو مشکل وہ کلام ہے کہ جس سے مراد ایسی مخفی ہو کہ اس کے معنی مختلفہ کو طلب کرنے کے بعد ان میں تعمل کی بغیر مراد تک رسائی حاصل نہ ہو سکے مشکل وہ کلام ہے جب وہ لفظ کہلیں کلام اور لفظ ایک ہی ہے کیونکہ ویسے ایک نہیں ہے یہاں پر ایک ہے کیونکہ لفظ بولیں گے تو مراد اس سے کلام ہوگی میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ پہلی جو تقسیم ہے وہ لفظ کی مفرد لفظ مفرد کی تھی دوسری جو تقسیم ہے وہ لفظ مرقب کی ہے تیسری پھر مفرد کی ہے چوتی پھر کلام کی ہے مرقب کی ہے ٹھیک ہے نا لہذا اگر آپ یہاں کلام کہیں یا لفظ کہیں دونوں ایک ہیں ویسے لفظ اور کلام ایک نہیں ہے سمجھ رہے بات کو کلام لفظ کی ایک قسم ہے لیکن اس مقام پہ آپ لفظ کہیں تو مراد اس سے کلام ہے کلام کہیں تو پھر تو آپ نے صراحتاً کلام کا تلفز کیا سمجھے تو مشکل وہ کلام ہے یا وہ لفظ ہے جس کی مراد ایسی پوشیدہ ہو کہ اس کے معنی مختلفہ کو تلب کرنے کے بعد بغیر تعمل کیے اس کے معنی مرادی تک رسائی حاصل نہ ہو سکے مشکل وہ کلام ہے جس سے مراد ایسی پوشیدہ ہو کہ اس کے معنی مختلفہ کو تلب کرنے کے بعد ان میں تعمل کیے بھنا معنی مرادی تک رسائی حاصل نہ ہو سکے یہ الفاظ ذہن میں رکھ لیں مشکل وہ کلام ہے جس سے مراد ایسی پوشیدہ ہو کہ اس کے معنی مختلفہ کے بیچ ان کے اس کے معنی مختلفہ کو طلب کرنے کے بعد تعمل کیے بغیر اس کے معنی مرادی تک رسائی حاصل نہ ہو سکے سمجھ رہے بات نہیں سمجھ رہی یعنی ایک تو ہے کہ اس سے مراد پوشیدہ ہے پھر اس کے معنی مختلفہ کو طلب کیا جائے پہلا مرحلہ طلب ہوگا اور معنی مختلفہ کو طلب کرنے کے بعد بغیر تعمل کے معنی مرادی تک رسائی حاصل نہ ہو سکے تعمل کرنا پڑے گا بات آپ سمجھے نہیں تو آپ دیکھیں انہوں نے کیا تعریف کی زد النس المشکل کہ نس کی زد کیا ہے مشکل ہے نس کی زد مشکل کیسے بنی وہ میں نے آپ کو بتا دیا ٹھیک ہے تو اب یہ ینال کو معروف پڑھنے کے بجے مجھول پڑھیں لا ینال المراد منہو الا بتعمل بعد الطلب الا بتعمل بعد الطلب کہ جس سے مراد تک رسائی نہ حاصل ہو الا بتعمل بعد الطلب تعمل لیکن طلب کے بعد پہلے طلب کریں گے اس کے معنی مختلفہ کو اس کے بعد تعمل کریں گے تو معنی مرادی تک رسائی حاصل ہو جائے گی بات آپ سمجھے نہیں سمجھے سمجھو ہے ٹھیک ہے آپ گوھر کریے گا کہ اب اس سے یہ خفی سے جدا ہو گیا کیونکہ خفی میں صرف طلب کافی تھی ایسا یہ اس میں کہا لا ینال المراد منہو الا بتعمل بعد الطلب تعمل ہو طلب کے بعد جب یہ کہا تو خفی نکل گیا کیونکہ اس میں اکیلے طلب کافی تھی اتنی بات آپ سمجھے نہیں سمجھے کچھ اس کے بارے میں گفتگو خفی کے گفتگو میں بھی ہو چکی ہے بات آپ سمجھے مزید بات کرتے ہیں معنی کریں اور نس کی ضد ہے مشکل ہے اور وہ لفظ ہے نہ حاصل کی جا سکے اس سے مراد میں نے آپ کو ایک سے زائد بار اس پہ تنبی کر چکا کہ مراد کہہ رہے ہیں معنی نہیں کہہ رہے ہیں معنی کا واضح ہونا اور بات ہے اور مراد کا واضح ہونا اور بات ہے ٹھیک ہو گیا مگر تعمل کے ساتھ بعد طلب کے میں نے آپ کو بتایا طلب کیا ہوگی معنی مختلفہ کے بیچ ہوگی ٹھیک ہے نا معنی مختلفہ کو ڈھونڈنا یہ طلب ہے پھر یہاں پر جو معنی مناسب ہیں قرائن کو دیکھتے ہوئے اس معنی کے بارے میں گھو اب سارے کے سارے معنی آپ کے سامنے آگئے ہیں سمجھو ہے آپ کے سامنے ایک کلام آئی ایک معنی آپ اس کے جانتے ہیں سمجھو ہے نا آپ اس کے ایک معنی جانتے ہیں ایک معنی آپ کو معلوم ہے آپ نے کیا کیا آپ نے غور کی کہ یہ معنی تو یہاں نہیں بنتے اس کا مطلب ہے کہ یہ یہ اپنے اس سے مراد جو مشکل ہے اس سے جو مراد ہے اس کا رسائی مشکل ہے سمجھو رہے بات کو اب آپ کے لئے پہلا مرحلہ کیا ہے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اس کے معنی مختلفہ کو طلب کرو بھئی ایک یہی معنی ہے یا اور معنی بھی ہے سمجھو ہے یہ پہلا سفر آپ کے شروع ہوا ہے معنی مختلفہ کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ معنی مختلفہ اس کے کون کون سے ہے میری بات آپ سمجھیں سمجھو ہے اب معنی مختلفہ جب آپ نے جمع کر لی جتنے بھی تھے سمجھو بات کو جتنے معنی بھی تھے وہ سارے کے سارے آپ نے جمع کر لی تو جمع کرنے کے بعد اس کے بعد آپ غور کرنا شروع کریں کہ ان میں سے کون سے یہاں مناسب ہیں تو دو سفر ہوئے نہ ہوئے سب سے پہلے آپ کو جو معنی معلوم تھے وہ بنے نہیں وہ مناسب نہیں بنے جیسے آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ انہ کے معنی من اینہ ٹھیک ہے نا انہ لکی حادہ مریم یہ کہاں سے ہے انہ ظرف ہے اور ظرف مکان ہے انہ لکی حادہ کہاں سے آیا من این لکی حادہ اب آپ نے غور کیا ایک جانب جو ہے وہ فَأْتُ حَرْثَكُمْ فَرْمَای جا رہا ہے ادھر انہ فرمایا جا رہا ہے ادھر جو غرمت ہے فیلِ قومِ لُوت کی اس پہ نصوص قائم ہیں یہ بات کیسے بنے گی وہ جو ہے آپ نے کہا یہ انہ تو معنی بن نہیں رہے دیکھتے ہیں اور کوئی معنی ہو سمجھ رہے بات کو اور کوئی معنی ہو تو ہو سکتے وہ بنے تو اب آپ نے کیا کیا علیہ السلام سیڑھی چاہیے جی سیڑھی چاہیے رکھیں اس کو تو جو ہے آپ کی جی تو اب آپ نے مختلف معنی کو تلاش کرنا شروع کر دی یہ طلب ہے اب کئی معنی آپ کے سامنے جمع ہو گئے جب کئی معنی جمع ہو گئے تو اب آپ نے غور کرنی ہے کہ ان میں سے کون سے معنی یہاں بننے چاہیے سمجھ رہے بات کو آپ نے انہ کے معنی من اینہ آپ کو پہلے معلوم تھے اس کے بعد آپ نے غور کیا کہ انہ جو ہے نا یہ تو کیفہ کے معنی میں بھی آتا ہے انہ یقون علی ولد ٹھیک ہے نا تو اب انہ یقون علی ولد اس کے معنی میں نہیں نہیں ہو سکتے بچہ کہاں سے پیدا ہوگا یہ تو سوال نہیں ہو سکتا جی سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ نہا کا جو سوال تھا وہ اس لیے تھا میں شادی شدہ ہی نہیں ہوں ٹھیک ہے میں شادی شدہ نہیں ہوں تو بچہ کیسے پیدا ہوگا دیکھونے بچہ کیسے پیدا ہوگا کہاں سے نہیں کیسے تو انہ یقون علی ولد کیفہ یقون علی ولد بچہ کیسے ہو سکتا ہے سمجھ رہے بات کو تو یہاں پر انہ کیفہ کے معنی میں آیا انہ منینہ کے معنی میں پہلی ہمیں معلوم تھا ہم نے دیکھا تو کچھ معنی حاصل ہو گئے ٹھیک ہو گیا یہ پہلا مرحلہ تھا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہم نے گور کی اب دونوں دیکھ رہے ہیں انہ تو نہیں بنا کیفہ بن سکتا ہے نہیں بن سکتا تو ہم نے گور کی تو کیفہ بن سکتا ہے کیفہ بن سکتا ہے فاتو حرثکم کیفہ شئتم کیفہ شئتم سمجھے بات کو جیسے تم چاہو جہاں سے تم چاہو نہیں جیسے تم چاہو سمجھ رہے بات کو اب جب کہا نا جیسے تم چاہو لیکن کیا کہا فاتو حرثکم وہ محلے حرث میں وہ محلے حرث میں اس کے بعد کیفہ شئتم آگے تمہاری مرضی ہے کیفیت تم جیسی بناو کیفیت کی کوئی پابندی نہیں ہے بات آپ سمجھ رہے ہو نہیں ٹھیک ہے تو معلوم پڑ گیا ہم کو بھئی یہاں پر یہ کیفہ شئتم کے معنی میں ہے انہ بوانہ کیفہ ہے لیکن دو ہمیں کام کرنا پڑے اول تو انہ کے معنی مختلفہ کو طلب کرنا پڑا معنی مختلفہ ہمیں حاصل ہو گئے تو اس کے بعد جو معنی مرادی ہے اس تک رسائی کے لیے ہمیں دوبارہ تعمل کرنا پڑا بات سمجھے نہیں ٹھیک ہو گیا بات آئیے ذہن میں معنی کریں نس کی ضد مشکل ہے اور وہ وہ لفظ ہے کہ نارسائی ہو اس سے مراد تک مگر تعمل کے ذریعے بات طلب کے اب جو ہے تعریف پوری ہو گئی ہے اب طلب اور تعمل دونوں کی ضرورت کیوں پڑتی ہے اس کی وجہ کی طرف اشارہ کیا مصنف رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اور وجہ تصمیع کی طرف بھی اشارہ کیا کال دخول ہی فی اشکال ہی وہ اپنے ہم شکلوں میں داخل ہو چکا ہوتا ہے وہ اپنے ہم شکلوں میں داخل ہو چکا ہوتا ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آپ کے پاس کوئی پرندہ ہے کوئی چیز ہے وہ گم ہو گئی ہے صرف گم ہو جائے تو آپ تلاش کر لیں گے اچھا گم بھی ہو گئی ہے اور اس کے بعد یہ بھی پتا ہے کہ بھئی وہ جا کر کہیں اپنے مشاکل جو ہیں اس کے ہم شکل جو ہیں ان کے بیچ جا کے وہ ان کے بیچ جا کے مل گئی ہے تو دوہرہ مسئلہ بن گیا ایک تو مختلف مقامات تلاش کرو کہاں کہاں پر اس قسم کی چیزیں موجود ہیں پھر جہاں پر جاتے ہو پھر ان کے بیچ جا کے پھر تلاش کرتے ہو یہ ان میں سے ہماری چیز کا انسی ہے سمجھ رہے بات کو اول طلب ہے اس کے مکان کی اور مکان کی طلب کے بعد پھر اس کو دیکھنا ہے کہ بھئی یہ ہماری چیز ہے یا ہماری چیز نہیں ان میں سے کون سی چیز ہے جو ہماری ہے بات آپ سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہو تمجھو ہے ٹھیک ہے تو یہ لے دخول ہی فی اشکال ہی لے دخول ہی فی اشکال ہی یہ اشارہ ہے کہ طلب اور تعمل دونوں کی حاجت کیوں پڑتی ہے تمجھو ہے اور ساتھ وجہ تصمیع کی طرف بھی اشارہ ہے کیونکہ اس کو مشکل کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ یہ اپنے ہم شکلوں میں داخل ہے اس لئے ایسے اس کو مشکل کہا جاتا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جیسے دخول فی الحرم اس کے لئے محرم استعمال ہوتا ہے دخول فی اشکال ہی اس کے لئے مشکل استعمال ہو گیا یہ کلام عرب کے اندر اس قسم کے مادے موجود ہیں بات آپ سمجھیں کوئی ایسی بات جو سمجھنا آئی ہو تو جو ہے نئیمہ صحیح ٹھیک ہے بس بب اس کے داخل ہونے کے اپنے ہم شکلوں میں دیکھیں کہ ایک ہے اس کی تعریف دوسرا ہے اس کا حکم تو حکم اس کا کیا ہے کا حکم اس کا ہے التعمل بعد طلب بات ہو چکی ہے طلب کیا ہے اور تعمل کیا ہے طلب ہے معنی مختلفہ جتنے اس کے ہیں سب کو جمع کرنا ڈھونڈنا ٹھیک ہے تو اب دوسری گوھر کریں جو دوسرا آپ کا مرحلہ ہوگا وہ طلب نہیں ہوگا معنی تو ڈھونڈ لیے معنی تو سم نے سارے رکھے جب معنی سارے سم نے آ چکے ہیں اب غور کرنی ہے کہ ان میں سے کون سے بنیں گے نہیں سمجھیں تو دوسرا جو مرحلہ ہے وہ طلب نہیں وہ تعمل ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ ذن میں رکھیں یوں بھی نہیں کہنا کہ تعمل کے بعد طلب ٹھیک ہے تعمل کے بعد طلب تعمل کے بعد طلب نہیں طلب کے بعد تعمل ٹھیک ہو گیا مانا کریں حکم اس کا تعمل ہے طلب کے بعد تو مثال بھی آگے نہیں آگے تو ہی دھر جی مجھ مجھ ملے مجھ ملے آیت اللہ 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 کیا ہوگے یہ آنے جو ہے وہ کیوں نہیں کر رہا عمل کیوں نہیں کر رہا ہاں یوں کر رہا بس سمجھ سمجھو ہے آپ کی سرف ایک بندی یہ توجہو اچھا جو زیادہ بولتا ہوں اس کی ہوتی بھی نہیں یہ توجہو مجھ ملے کی نص میں نص میں ظہور تھا ظاہر سے زیادہ مشکل میں خفا تھا خفی سے زیادہ تو وہ دونوں ایک دوسرے کے مقابلے میں آگئے تو جو مفسر ہے اس میں ظہور ہے نص سے زیادہ ٹھیک ہے اتنا زیادہ کہ اب نہ تعویل کا احتمال نہ تخصیص کا احتمال ایسی یہ اور مجمل میں خفا اتنا زیادہ کہ اب باوجود غور فکر کرنے کے معنی تک رسائی حاصل نہیں ہو سکتی بولنے والا بتائے تو بتائے ورنہ پتا نہیں چل سکتا سمجھے بات کو وہ غایت ظہور میں مفسر یہ غایت خفا میں مجمل اس لحاظ سے ایک دوسرے کے مقابل بنے آپ میری بات سمجھ رہے ہو نہیں ٹھیک ہو گیا تو مفسر کی زد ہے مجمل مجمل کی تعریف جو انہوں نے کی وہ سمجھیں کہ مزدہ مط فیہ المانی فشتبہ المراد بہی اشتبہ اللہ یدرک اللہ بی بیان من جہت المجمل جس میں معنی کا ازدہام ہو اور مراد ایسی مشتبع ہو چکی ہو کہ بغیر مجمل کے بیان کے استقرسائی نہ حاصل ہو سکے مجمل کیا ہے مجمل وہ لفظ ہے وہ کلام ہے جس میں معنی کا اس قدر ازدہام ہو آج آپ نے شیخوں کو پریشان کر دی مجمل مجمل کلام ہے کہ جس میں معنی کا اس قدر ازدہام ہو اور اس سے مراد ایسی مشتبع ہو جائے کہ بغیر مجمل کی جانب سے بیان کہ اس کا ادراک نہ ہو سکے اس تک رسائی اصل نہ ہو سکے بات سمجھے ایک بار توجہ سے سنیں کہ مجمل وہ کلام ہے جس میں معنی کا اس قدر ازدہام ہو اور اس سے مراد اس قدر مشتبع ہو جائے کہ بغیر مجمل کی جانب سے بیان کے اس کا ادراک نہ ہو سکے وجہ نہیں مانا کریں مفسر کی زد مجمل ہے اور وہ لفظ ہے جس میں معنی مزدحم ہوں ازدہام ہوتا بہت رش ہو جائے معنی کا ٹھیک ہے بہت رش ہو جائے اور ایک دوسرے کو دھکیل رہے ہوں یہ معنی بنیں گے یہ نہیں بنیں گے دھکیل لیں کہ ہر ایک برابر کا احتمال ٹھیک ہو گیا پس اس سے مراد ایسی مشتبے ہو جائے کہ نہ جانی جا سکے مگر مجمل کی جانب سے بیان کے ذریعے بات آپ سمجھے نہیں ٹھیک ہو گیا تو آپ ذہن میں رکھیں یہ ہو گئی یہ تعریف مجمل کی اس پر پہلا اعتراض یہ ہے پہلے اعتراض سے پہلے ایک تمہید سمجھیں تمہید یہ ہے کہ مجمل کے تین افراد ہیں اجمال اور اشتباع کے تین بڑے اسباب ہیں ٹھیک ہے پہلا اسبب کیا ہے کہ اس کے معنی متعددہ ہوں اور سارے کے سارے برابر کا احتمال رکھتے ہوں مانا مرادی بننے میں چھیک ہے اور اس میں تعویل نہ ہو سکتی ہو مؤول نہ بن سکتا ہو اس میں تعویل نہ ہو سکتی ہو ایک یہ مجمل ہے دوسرا ہے جو اجمال ہے اس کا سبب لفظ کے معنی کی غرابت لفظ ایسا ہے جس کے معنی غریب ہے لفظ غریب الاستعمال ہے سمجھے بات کو جیسے ان الانسان خلق حلوع حلوع اب یہ جو لفظ حلوع ان ہے یہ کلام عرب میں زیادہ استعمال نہیں ہوتا تھا خالق کائنات نے کلام الہی کے اندر یہ آیا تو اب لوگ سوچ میں پڑ گئے اس کے معنی کیا ہے تو اللہ رب العالمین نے آگے بیان فرما دی اذا مسح شر جز آ و اذا مسح الخیر من آ سمجھے بات کو جو حلوع ان کے معنی یہ ہے کہ ہو جائے جب پریشانی آ جائے تو جناب شور مچا رہا ہے بے سبری کر رہا اور اچھائی مل جائے تو اب قبضہ کر کے بیٹھ گیا ہے منو آ بھئی کسی کو نہیں دینا زکاة بھی نہیں نکال سدقات جو عمور واجب ہے ان کی ادائیگی بھی نہیں کرنی سمجھ رہے بات نہیں جی تو ایک غرابت اے کہ معنی اس کے واضح ہوں معنی کسیرہ نہ ہوں معنی واضح ہوں لیکن متقلم نے اس کے معنی ظاہر کے غیر کا ارادہ کیا ہوں وعقیم الصلاة وعات الزکا صلاة کے معنی آل عرب کے لئے واضح تھے لیکن صلاة ارکان مخصوصہ کے لئے شارع نے ارکان مخصوصہ کا ارادہ کیا زکاة کے معنی واضح تھے لیکن زکاة بول کے وہ مخصوص معنی کا ارادہ کیا بات آپ سمجھے نہیں سمجھے تو مجمل کے تین افراد ہوگئے ایک وہ مجمل جس میں معنی کا ازدہام اور قسرت ہو اور سارے کے سارے جو معنی ہیں وہ ارادہ کے لحاظ سے متصاوی ہوں برابر ہوں اور مرجع موجود نہ ہو ٹھیک ہو گیا دوسرے جس کے جو لفظ غریب ہو جس کے معنی غریب ہوں غرابت کی وجہ سے اس کے معنی تک رسائی حاصل نہ ہو سکے اور تیسرے کہ معنی تو غریب نہیں ہے لیکن اس کے ظاہر معنی کو کے علاوہ متقلم نے کوئی غیر معنی کا ارادہ کیا غیر ظاہر معنی کا ارادہ کیا اور اس پر کوئی کرینہ نہیں ہے سمجھے بات کو یہ ہے تمہید اس تمہید کے بعد اعتراض کی تقریر یہ ہے کہ مصنف رحم اللہ نے فرمایا مزدحمت فی المعانی جس میں معنی کا ازدہام ہو جس میں معنی کا ازدہام ہو بات یہ کہ معنی کا ازدہام یہ تو صرف پہلی قسم جو ہم نے بتائی اس میں ہے دوسرے میں معنی ایک ہے لیکن گریب ہے تیسی میں معنی ایک ہے لیکن جو معنی ظاہر ہے اس کے غیر کا ارادہ ہے یہ تو صرف ایک قسم کو شامل ہے بات سمجھے نہیں اعتراض بانا نہیں توجہ ہے دوبارہ سمجھے توجہ سے جو مجمل کی تعریف کی اس پر اعتراض ہے اعتراض سے پہلے تمہید جاننا ضروری ہے تمہید یہ کہ اجمال کی کئی اسباب ہیں پہلا اسبب ہے معنی کی کسرت جب کہ تمام معنی ارادہ کے لحاظ سے متساوی ہوں اور کسی معنی کے رجحان پہ کوئی کرینا نہ ہو تو جو ہے نہیں ہے ایک دوسرا وہ لفظ جو غریب الاستعمال ہو جس میں غرابت پائی جائے سمجھنے بات کو کم استعمال ہوتا ہو معنی اس کے بہت سے معنی نہ ہو اس کے معنی اس کے ایک ہی ہوں لیکن چونکہ لفظ کم استعمال ہوتا ہے اس لئے انسان کیا سمجھتا ہے اس کے معنی سمجھ نہ پائے متقلم بتا دے تو ٹھیک ہے ایسے یہ تو اب یہ کسر الاستعمال نہیں تھا ناظر الاستعمال رب کریم نے بیان کیا تو ہمیں سمجھ میں آئی ورنہ سمجھ ہی نہ آتی سمجھ رہو تیسرے تیسرے کے معنی تو اس کے وائد ہیں اور ظاہر ہیں لیکن متقلم نے غیر ظاہر کا ارادہ کیا ہے اور اس پہ کوئی ایسا قرینہ بھی نہیں ہے کہ ہم قرینہ کے ذریعے پہنچ جائیں یہ بات ذہن میں رکھیں کیونکہ اگر قرینہ کے ذریعے پہنچ جائیں تو پھر وہ مجمل نہیں رہے گا ہم نے کہا خفاء اس درجہ کا ہو کہ متقلم بولے گا تو معنی تک رسائی حاصل ہوگی متقلم نہیں بولے گا تو معنی مرادی تک رسائی حاصل نہیں ہوگی تو یہ تین بڑے اسباب ہیں اجمال کے تو یہ تین قسمیں ہو گئیں مجمل کی جب یہ بات آپ کے ذہن میں آگئی اس جس میں معنی کا ازدہام ہو اعتراض یہ کہ معنی کا ازدہام تو صرف پہلی قسم میں ہوتا ہے دوسری میں بھی نہیں تیسی میں نہیں طریف جامع نہیں یہ اعتراض ہے تو اس کا بعض حضرات نے یہ جواب دینے کی کوشش کی ہے بعض حضرات نے یہ جواب دینے کی کوشش کی ہے کہ یہ پر مزدہ مت فی المانی معنی کا ازدہام عام عذین معنی کی کسرت کی وجہ سے ہو یا کسی اور سبب سے ہو معنی کی غرابت کی وجہ سے ہو یا غیر ظاہر معنی کی ارادہ کی وجہ سے آپ گوھر کریں نا کہ معنی غریب ہو آپ کو معلوم نہ ہوں تو ذہن ادھر بھی جاتے سب کی طرف پتہ جو نہیں معلوم نہیں نہیں سمجھے بات کو اچھا ظاہر معنی کے ارادہ نہیں کیا جب غیر ظاہر کا ارادہ کی اب بھی بہت سے معنی ہوگے ہر طرف ذہن جائے گا تو بعض حضرات نے کہا کہ مزدہ مت فی علمانی معنی کے ازدہام سے مراد عام ہے چاہے وہ معنی جنہی لفظ وضع کیا گیا یا وہ معنی کہ جو معنی معلوم نہ ہونے یا غیر ظاہر کے مراد ہونے کی وجہ سے ذہن جس طرح منتقل ہو توجہ ہے نہیں بعض نے یہ جواب دینے کی کوشش کی لیکن آپ دیکھیں یہ جواب تکلف سے تو بن پائے گا بلا تکلف یہ جواب نہیں بنے گا اس لئے مناسب یہ کہ مصنی رحم اللہ تعالی کو مزدحمت فی المعانی یہ یہ قید نہیں لگانی چاہیے تھی یہ قید نہ لگاتے تو تینوں قسموں کو بہ آسانی تعریف شامل ہوتی انہوں نے یہ قید لگائی ہے اب وہ تینوں قسموں کو بہ آسانی شامل نہیں ہے بہ تکلف تو شامل ہے بہ آسانی شامل نہیں بات آپ سمجھے نہیں سمجھے ٹھیک ہو گیا تو یہ پہلا اتراز تھا بعض حضرات کی طرف سے ہم نے جواب ذکر کیا لیکن حقیقت یہ ہے کہ بہتر تھا کہ مزدحمت فی المانی کی قید نہ لگائی جاتی لیکن اس سے اتراز جواب کا یہ فائدہ ہوا کہ تمہیں مجمل کی تینوں کسم میں سمجھ میں آگئی دوسرا سوال یہ کہ مزدحمت فی المانی جس میں معنی کا ازدہام ہو جس میں معنی کا ازدہام ہو ذہن میں رکھیں کہ جس میں معنی کا ازدہام ہو اس کا ایسی یہ تو اب جو مجمل ہے اس کا کم ازدہام تین معنی کیلئے ہونا ضروری ہے جبھی تو ازدہام معنی ہوا اگر دو ہوں تو ازدہام معنی تو نہ ہوا تو اس کا جو پہلے آپ کو بتا دیا کہ تعریفات کے اندر جو جمع ہے اس سے عمومی طور پر معفوق الواحد وہ لفظ ہے جس میں معنی کا ازدہام ہو تو اس سے مراد مشتبے ہو جائے ایسی مشتبے یہ اشتباہ موصوف ہے نا کہ نہ مدرک ہو مگر مجمل کی جانب سے بیان کے ذریعے توجہ ہے آپ کی یہ بات آپ ذہن میں رکھیں پھر وہ بیان قطی شافی ہے شافی قطی ہے شافی زنی ہے یا غیر شافی ہے جو کہیے کہ وہ بیان شافی ہے یا غیر شافی ہے اگر غیر شافی ہو تو اب وہ حیض اجمال سے نکل کے حیض اشکال میں آ جائے گا مشکل بن جائے گا حیض اجمال سے اجمال سے نکل کے حیض اشکال میں آ جائے گا یعنی مجمل سے مشکل بن جائے گا اور اگر بیان شافی ہو تو پھر قطی ہے یا زنی ہے اگر قطی ہو تو اب یہ مجمل مفسر بن جائے گا اور اگر زنی ہو تو یہی مجمل مؤول بن جائے گا بات آپ سمجھے نہیں ٹھیک ہوگیا دوبارہ سمجھے توجہ سے قانا اللہ بی بیان من جہت المجمل مجمل کی جانب سے بیان مجمل کی جہت سے بیان کے ذریعے مجمل کی جہت سے یہ بیان شافی ہوگا یا غیر شافی ہوگا پھر شافی ہوگا تو قطی ہوگا یا زنی ہوگا بیان غیر شافی تو اب یہ حیز اجمال سے نکل کے حیز اشکال میں آ جائے گا مجمل سے مشکل بن جائے گا اور اگر وہ بیان شافی ہو تو پھر دیکھا جائے گا کہ قطی ہے یا زنی ہے اگر قطی ہے تو اب یہ مجمل مفسر بن گیا اگر زنی ہے تو مجمل مؤول بن گیا بات آپ سمجھے نہیں سمجھے ٹھیک ہوگیا آپ اسی چیز کو دیکھ لیں جو وزی اور ظاہری ہے وہ مراد نہیں اس لئے مرادی کے لحاظ سے یہ مجمل ہے یہ ابھی جو اقسام بیان کی ان میں سے تیسری قسم ہے سمجھے ہو یہ ان میں سے تیسری قسم ہے تو بتا دیئے نا کہ نماز کیا ہے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی نے بتا دیا پڑھ دکھا دی ہزاروں باہر پڑی تمہارے سامنے پڑی اور پتا چل گیا کہ اس کے فرائز کیا ہیں اس کے دیگر جو اجزاء کیا ہیں ان کی کیا حیثیت ہے چلو اجزاء بھی فرائز ہی ہوتے بات آپ سمجھ رہے ہو نہیں ٹھیک ہو گیا تو مقصد ہے کہنے کا یہ بیان بھی آ گیا شافی اور قطی بیان سلاعت کے معنی کیا ہیں سلاعت سے مراد کیا ہے اب یہ مجمل مجمل نہیں رہا اب یہ مفسر بن چکا ہے اتنی بات آپ سمجھے نہیں سمجھے چیک ہوگیا جب فرمائے وَمْسَحُو بِرُؤُوسِكُم وَمْسَحُو بِرُؤُوسِكُم اب سارے سر کا وَسَہ کرنا ہے یا باز کا کرنا ہے توجہ ہے اور ویسے بھی جو با داخل ہوتی ہے وہ آلہ مسح پہ داخل ہوتی ہے ٹھیک ہے نا آلہ مسح پہ داخل ہوتی ہے یہاں پر آلہ مسح پہ داخل ہونے کے بجے یہ ممسوح پہ داخل ہے تو ہم تردد پہ پڑ گئے ٹھیک ہو گیا ہم تردد میں پڑ گئے تو اب رسول اللہ نے اس کی وضاعت فرما دی اپنے عمل شریف کے ساتھ جناب مغیرہ بن شعبہ علی حدیث جو ہم کتب فق کی ابتدا میں خدوری وغیرہ میں ہدای شریف میں گفتگو کرتے ہیں تو بیان آ گیا بیان شافی لیکن قطع طور پر یہی مراد ہے کہ ایک چوتھائی سر کا یہ قطع طور پر مراد ہونا لازم نہیں ہے بلکہ درجہ زن میں ہے اس لئے اب یہ معول ہے مجمل نہیں بات زن میں رکھنا جو مفسر نہیں ہے یہ معول ہے بات اہی زن میں اور اگر کیا ہو بیان غیر شافی ہو تو اس کی یہ مثال دی قآیت ربع قرآن عظیم کے اندر جی قرآن عظیم میں فرمایا تو اب آپ علیہ السلام نے تمر 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 جی جو اشیاء آپ علیہ السلام نے گنوائیں تو اب ان کے حق میں تو بیان واضح تھا لیکن اس پہ اجماع ہے کہ سود صرف ان چھے چیزوں میں نہیں ہے سود صرف ان چھے چیزوں میں نہیں ہے اس پہ اجماع ہے علت کیا ہے ربع کی اس میں اختلاف ہے وہ جو ہے امام بشافی کی اپنی فکر ہے ربع کی علت کیا ہے اس میں اختلاف ہونے کے بابجود اس میں اتفاق ہے ساری امت کا کہ ربع صرف ان چھے چیزوں میں نہیں ہے اور چیزوں میں بھی ربع ہے لیکن ربع کی علت کیا ہے یہ ان چھے چیزوں کے حق میں زین میں رکھیں یہ آئے مبارکہ ظاہر ہو چکی ہے ان چھے چیزوں کے حق میں ظاہر ہے سمجھ رہے ہو ان چھے کے علاوہ باقی چیزوں کے حق میں یہ مشکل ہے بات سمجھے نہیں جو میں نے آپ کو کہ حییز اجمال سے نکل کر حییز اشکال میں آگئی بات ہے یہ نہیں کہا جائے گا کہ بیان شافی کیوں نہیں فرمایا آپ علیہ صلی کی جانب سے بیان شافی ہی تھا اس کے بعد ہمارے ذہن اس کو کتنا سمجھ پائیں یہ ایک الگ مسئلہ ہے اور علماء نے سمجھا یہ بات نہیں کہ نہیں سمجھا اجتہادات کیے امام شافی کا امام مالک کا امام ابو حنیفہ کا امام احمد بن حنبل کا تو تو اجتہادات جب ہی کیے کہ جب کے کیا تھا وہ اس کے معنی کو سمجھا ہے ہاں پھر اس کے معنی مرادی میں اختلاف پڑھنا یا اور بات ہے بات ہے یہ ذہن میں ہاں اس درجہ کی وضاعت ہمارے حق میں اس درجہ کی وضاعت نہیں ہے کہ ہم میں اختلاف ہی نہ پڑھتا تو کوئی کہہ سکتا ہے اختلاف ایسا بیان فرما دیتے کہ اختلاف ہی نہ پڑھتا توجہ ہے سمجھے ہو ذہن میں رکھ نا اختلاف رحمت بھی ہے اختلاف رحمت بھی ہے ٹھیک ہے نا تو اختلاف ایک درجہ پہ جا کر وہ انتہائی باعث ضرر بن جاتا ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے لیکن جب اختلاف دلائل کا ہو تو وہ بڑی رحمت ہے میں اس کی ایک وجہ بیان کرتا ہوں ہمارے موضوع تو نہیں ہے اس لئے اس میں زیادہ تفصیل میں نہیں ہوں گا آپ دیکھ لیں کہ اختلاف کے تحقیق کے توحید کا اور اکرام کا اکرام نے کتاب لکھ دی توحید نے اس کو اس کے بخیو دیر دی سارے جدا جدا کر دی ٹھیک ہو گیا اس کے بعد اکرام نے اس کے خلاف لکھا اور اس نے بخیو دیر دی یہ بخیو تو ادھر رہے ہیں لیکن ایک لفظ کے دسیوں استعمالات سامنے آ رہے ہیں ایک گفتگو کے دسیوں معنی سامنے آ رہے ہیں آپ سمجھ رہے ہو نہیں ٹھیک ہو گیا تو یہ سارے کا سارا کب ہوا اختلاف پڑا ادھان کو استعمال میں لائے گیا عمل میں لائے گیا مختلف معنی کو جمع کیا گیا مختلف استعمالات کو سامنے رکھا گیا اس کے بعد یہ معاملہ ہوا بات آپ سمجھ رہے اور نہیں سمجھ رہے تو اختلاف جو ہے یہ تحقیق کے نئے دروازے کھولتا ہے اور اگر اختلاف میں کوئی اور فائدہ نہ ہو صرف یہی فائدہ ہو تو یہ بھی چھوٹا فائدہ نہیں اس لیے کہ جو علوم مختلف علوم کی جو رہیں کھلتی ہیں یہ معمولی بات ذہن میں رکھیں ٹھیک ہے اسلام نے تو علم کی حصل حفظائی کی ہے اسلام نے علم کی حصل شکری کی نہیں ہے ہم اگر یہ سمجھنے لگ جائیں اسلام نے صرف ایک علم کی ترغیب دی ہے اور وہ ہے آپ صرف اور صرف اور صرف کہ قرآن و حدیث کا علم سیکھیں قرآن و حدیث کا جو علم ہے اس کا اپنا شرف ہے لیکن جو علم انسانیت کے لئے نفع بخش ہے اسلام اس کے حصل حفظائی کرتا ہے یہ بات ذہن میں رکھیں جو انسانیت کے لئے مزر ہے اس کی حصل حفظائی نہیں کر سکتا اس کی حصل شکری کی جائیں بات سمجھ تدارس العلم ولو ساعت من اللیل تدارس القرآن نہیں تدارس الحدیث نہیں تدارس علم یہاں علم مطلق سمجھ رہے بات کو تو بات ہی ذہن میں رکھیں کہ اختلاف کے کوئی اور فوائد نہ ہوں تو ایک فائدہ کافی کہ تحقیق کے نئے افق سامنے آتے ہیں تحقیق کے نئی راہیں کھلتی ہیں اور ذہن میں رکھیں اس میں عمت کے بھی بڑی آسانیاں ہیں کیونکہ کوئی بھی مجدہد ہے آپ اس کی اتباع کر سکتے ہیں مسئلہ پھنس گیا اب یہ اکرام امام ونیفہ کی اتباع کرے تو اس کے لئے بہت بڑی مسئبت کڑی ہو جاتی ہے بڑی پریشانی کھڑی ہو جاتی ہے تو اس کے لئے آسانی قسم ہے اس کے لئے آسانی امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کی اتباع کرنے میں چلو اس مسئلے میں امام شافعی کی اتباع کر لیتے ٹھیک ہے اور ایک شافعی المذہب ہے وہ اپنے مذہب کی پیروی کرتا ہے کی امام احمد بن امبل کی اگر اتباع کرتا اس میں اس کے لئے آسانی ہے تو اب یہ دیکھو اس کے لئے رحمت ہوا نہ ہوا اس کے لئے بات سمجھے نہیں تو لہٰذا یہ نہیں کہا جائے گا کہ ایسا بیان فرما دیتے یہ اختلاف ہی نہ پڑتا اختلاف پڑھے مفسر بن جائے گا زنی تو مجمل سے محفل بن جائے گا اور اگر غیر شافی تو حیز اجمال سے نکل کر حیز اشکال میں آ جائے گا یعنی مجمل سے مشکل بن جائے گا سمجھیں بات کو جو بیان ہے الہنتہ بلہنتہ جن چیزوں کی بارے میں بیان ہے اس میں مشکل نہیں ہے ان میں ظاہر ہو چکا ہے اس کے ماں سوا میں مشکل ہے بات سمجھے رہو نہیں ٹھیک ہو گیا مانا کریں جیسے آیت ربا بات تو ہو گئی نا جی آگئی نہ پڑا نا آپ تو توجہ رکھیں اس کا حکم کیا ہے مجمل کا مجمل کا حکم یہ ہے کہ آپ جیسی آپ کے سم نے آیت مجملہ آئی تو اس سے مراد کی حقیت کا اعتقاد جو بھی مراد ہے ہم اس پہ ایمان لاتے رب اور رب کے رسول نے جس کا بیرادہ کہ ہم اس پہ ایمان لاتے اتنی بات سمجھے اس کے بعد کیا ہے آپ انتظار کریں کہ مجمل کی جانب سے بیان آجائے مجمل کی جانب سے بیان آجائے تو اس کے بعد اس پہ آمن ہوگا بات سمجھے نہیں مانا کریں جعفری تیری توجہ نہیں ہے ابھی بھی تو آزر نہیں کلاس میں اس کا حکم اس میں توقف ہے اس سے مراد کی حقیت کے اعتقاد پر یہ توقف صرف توقف نہیں پتہ نہیں مانا ٹھیک بھی ہے ٹھیک نہیں ماذا اللہ منزل یہ نہیں توقف اللہ حقیت المراد اللہ اعتقاد حقیت المراد بھی توقف ہو لیکن اس سے مراد کی حقیت کا اعتقاد ہو ٹھیک ہے کب تک توقف کریں گے یہاں تک اس کا بیان آجائے درجہ ظہور میں سب سے عالی محکم درجہ خفا میں سب سے عالی متشابہ تو اس لئے یہ دونوں ایک دوسرے کی زد اور مقابل درجہ ظہور میں سب سے اوپر ہے محکم اور درجہ خفا میں سب سے اوپر ہے متشابہ اس لئے ایک دوسرے کے مقابل ہوگئے ایک دوسرے کی زد بن گئے اس میں اس قدر قوت اور ظہور کے نسخ کا اعتبال بھی جاتا رہا سمجھ بات کو اس میں اس قدر خفا کے مانا کے من جہت المتقلم یعنی بیان کی من جہت المتقلم آنے کا احتمال بھی جاتا رہا اس میں اس قدر ظہور کے نسخ کا احتمال بھی جاتا رہا اس میں اس قدر خفا کے متقلم ہم غور و فکر کیا کریں گے متقلم کی جانب سے آنے والے بیان کی امید بھی ختم ہوگئی یہ ہے متشابہ بات سمجھے نہیں مانا کریں محکم کی زد متشابہ ہے اور وہ کلام ہے کہ کوئی راہ نہ ہو اس کو جاننے کی اس کو جاننے کی بلکل یہاں تک اس کی طلب ساکت ہو جائے بات آپ سمجھے نہیں سمجھے حکم کیا ہے اتوکف فی ابدا علائے اعتقاد حقیت المراد بھی وہاں پر کیا تھا مجمل میں اتوکف فی ہے علائے اعتقاد حقیت المراد بھی اس میں کیا تھا اس میں ابدا یہ فرق ہے دونوں میں اس میں توقف تھا اس میں توقف ہے ابدا بات آپ سمجھے نہیں مانا کریں اور اس کو حکم ہے اس میں توقف ہے ہمیشہ کے لیے لیکن توقف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ کوئی یہ سوچنے لگ جائے کہ میں پتہ نہیں اس کے معنی درست بھی ہے درست نہیں ایسی بات نہیں جو بھی اس سے مراد ہے اس کی حقیت کا اتقاد ضروری ہے اس سے مراد کیا میں خبر نہیں ہے لیکن رب کریم جل اللہ نے جس بات کا ارادہ کیا وہ حق ہے سمجھے رواد کو یہ ان سے جو بھی مراد ہے وہ حق ہے ہمیں معلوم نہیں ہے ہمیں معلوم نہیں ہے تو مراد کی جو حقیت ہے اس کا اتقاد ضروری ہے اس کا اتقاد رکھتے ہوئے توقف کیا جائے گا بات سمجھے نہیں اور اس کو حقم ہے اس میں توقف ہے ہمیشہ کے لیے ہمیشہ یہ نفیت دنیا آخرت میں جو 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 ایک طریقہ امتحان ہے اب یہ بھی سمجھ لیں امتحان کیسی ہے امتحان یوں ہے یہ جو جاہل ہے اس کو اس کا ابتلاہ ہے کہ تُو علم حاصل کر جو عالم ہے وہ تو ویسی علم اور تحقیق کی راہوں میں گوم رہا ہوتا ہے اب عالم کو کہہ دی جب تو یہاں پر رک جاگ نہ جا یہ اس کے عقم ابتلاہ ہے میں ذہن کو استعمال کر سکتو کا نہیں کرنا میں غور و فکر کر سکتو کا نہیں کرنا اپنے آپ کو روک جو اس کے عقم ابتلاہ ہے آپ سمجھ رہو نہیں ٹھیک ہو گیا تو لہٰذا جو متشابی ہے اس کو نازل کرنا بھی ابتلاہ ہے اور دار آخرت جو ہے وہ دار ابتلاہ نہیں ہے اس لئے دار آخرت میں اس کے معنی واضح ہو سکتے دنیا میں معنی واضح نہیں تو ابدا کا مراد ہے فی الدنیا یہاں سے مراد ہے یہاں مراد ابدا سے کیا ہے فی الدنیا فی حاد ہدار بات سمجھے نہیں اس میں حکمہ اس میں توقف ہے ہمیشہ کے لئے اس سے مراد کی حقیت کے اعتقاد پر آپ کی توجہ ہے نہیں ایک بات اور سمجھ لیں اور وہ یہ ہے کہ جو متشابع ہیں ان کی دو قسمیں ہیں ایک متشابع غیر معلوم علمانہ دوسرا متشابع معلوم علمانہ غیر معلوم علم مراد متشابع غیر معلوم علم سمجھ رہے بات کو یہ کہہ معلوم علم 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 نہیں ہے یہ اتنی بات آپ سمجھ نہیں سمجھ دوسری بات یہاں پر یہ سمجھے کہ جو راسخین ہیں راسخین فی العلم وہ متشابہ کی تعویل جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں اس میں اختلاف ہے ٹھیک ہے نا جی اس میں اختلاف ہے جو راسخین فی العلم ہیں وہ متشابہ کی تعویل جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں اس میں اختلاف ہے متقدمین کی اکثریت نے نفی کی وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ اس پہ وقف کرنا ہے متقدمین کی رائے کی مطابق وَالْرَاسِخُونَ سے نئی گفتگو شروع ہو رہی ہے سمجھ رہے بات کو تو اس صورت میں تَعْوِيلِ مُتشابِ صرف رب کریم جلل وعالہ جانتا ہے راسخین فیل علم نہیں جانتے متاخرین نے کیا کہا متاخرین نے کہا وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالْرَّاسِخُونَ ابھی الراسخون ماتوف ہے کس پر اس میں جلالت پر رب کریم جلل وعالہ تو جانتا ہی ہے رب کریم کی آتا سے راسخین فیل علم بھی جانتے ہیں سمجھ رہے بات کو یہ متاخرین کی رائے ہے یہ تھی بات آپ سمجھے نہیں سمجھے باقی یہ بات ذہن میں رکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم آپ متشابہ کی تعویل جانتے ہیں آپ متشابہ کی تعویل جانتے ہیں آپ علیہ السلام کے علم کے بارے میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں بات آپ سمجھے نہیں سمجھے یہ بات ان لوگوں نے بعض لوگوں نے معاذ اللہ علم مصطفیٰ کے بارے میں بات سے شروع کر دی اور طولنا شروع کر دیا کہ بھئی آپ علیہ السلام وجوب کی آپ کو رب نے اطلاع دی ہے یا نہیں دی تو یہ بڑی زیادتی ہے دیکھیں اللہ رب العالمین نے تو انبیاء اکرام علیہ السلام کے بعد جو امتی ہیں انبیاء اکرام کے جو امتی ہیں اللہ کریم نے ان امتیوں کو بھی گوئی اوپے اطلاع دی ہے سب پہ نہیں بعض پہ سئی سمجھے بات کو تو جو امتی نبی کا کلمہ پڑھ کے اس کو غیب پر اطلاع ہو سکے تو جو نبی ہے اور بات نبی کی نہیں بات سید الانبیاء کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کریم نے ما کان و ما یکون سارے علوم سے نوازا ٹھیک ہے لیکن یہ ذہن میں رکھیں اس سے ماذا اللہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ بھئی رب کے علم کے ساتھ کوئی ماذا اللہ مساوات ہو جاتی ہو یہ تو بہت نادانی ہے نا کہ ما کان و ما یکون کو لے کر کوئی کہے بھئی رب کے علم کے ساتھ مساوات ہو جاتی ہے ماذا اللہ کوئی رب کا علم یہ ما کان و ما یکون کے عدو کے اندر جو ہے وہ محدود ہے یہ تو ایک متنہی علم ہے یہ تو ایک متنہی علم ہے رب کا علم لا متنہی ہے سمجھ رہے ہو نا تو یہ ما کان و ما یکون یہ کہہ یہ دو حدوں کے اندر ہے آفینش خلق سے لے کر آل جنت کے جنت میں جانے اور جہنمیوں کے جہنم میں جانے تک یہ محدود ہے جب محدود ہے تو یہ علم باری عزہ اسموں نہیں ہے یہ مخلوق کا علم ہے یہ خلائق کا علم ہے رب جلل وعالا کا علم ہے وہ غیر متنائی ہے اور مخلوق کے علم کو رب کے علم سے مناسبت ہی نہیں ہے یہ بات سے علم میں رکھنا ہو کوئی تناسب نہیں ہے اس لئے کہ مناسبت ہوتی ہے مطنعی متنعی مخلوق میں سے جس کا علم لے لے وہ سارے کے سارا متنعی ہے رب کریم جلل وعالا کا علم لا متنعی ہے متنعی کی لا متنعی سے مناسبت ہی نہیں بنتی تو اب اس سے ڈرائے جاتے ہیں نہیں نہیں آپ نے یہ علم مان لیا تو یہ مہاز اللہ رب کے علم سے مناسبت ہو جائے گی ایسے یہ کہاں ہو جائے گی مخلوق کے علم کی خالق کے علم کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں ہے اس لیے کہ مناسبت متنہی متنہی کی بیچ ہوتی ہے ادھر خلائق کا علم جتنا زیادہ مان لی ہے جب وہ متنہی رہتا ہے خالق کائنات کا علم لا متنہی ہے ذاتی ہے قدیم ہے مخلوق میں سے کوئی خود قدیم نہیں ہے علم کہاں سے قدیم آگیا اس لیے اللہ رب العالمین نے ہاں یہ قطعہ قائد میں سے نہیں ہے آپ علیہ السلام کا ما کان و ما یکون کا علم آپ کو دیا جانا یہ قطعہ قائد میں سے نہیں ہے ٹھیک ہے نا یہ ظنی نظریات سے ہے یہ ظنی نظریات سے ہے اللہ رب العالمین نے آپ کو ما کان و ما یکون کا علم دیا کیونکہ صحابہ کہتے ہیں آپ علیہ السلام نے کھڑے ہو کر آفرینش خلق سے قصہ شروع کیا اور بیان کرتے رہے کرتے رہے بعض روایات میں یہ کہ زور کی نماز کا وقت آیا نیچے تشریف لائے زور کی نماز ادا کی پھر اممبر پہ چلے گے پھر بیان کرتے رہے پھر اثر کا وقت آیا اثر کے لئے تشریف لائے پھر اس اثر کے بعد پھر بیان کرتے رہے مغرب تک آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا یہاں تک کہ جنتیوں کا جنت میں داخلہ اور جہنمیوں کا جہنم میں داخلہ یہ ساری باتیں آپ علیہ السلام نے ہمیں بتا دی اب جس نے یاد رکھا یاد رکھا جس نے بھولا وہ بھول گیا یہ اس کا اپنا معاملہ ہے سمجھ رہے بات کو حتیٰ کہ بعض صحابہ کہتے ہیں کہ زمین اور آسمان کے بیچ اگر کوئی پرندہ پر مارتا ہے تو آپ علیہ السلام نے اس کا علم بھی ہمیں دیا ہے جو کہتے نہیں ہیں شریعت مراد ہے صرف شریعت آپ علیہ السلام نے بیان کیا تو آفرینش خلق سے لے کر کون سے شریعت کا بیان ہو رہا تھا زمین اور آسمان کے بیچ پرندہ پر مارے تو وہ کون سے شریعت کا بیان ہو رہا تھا سمجھو بات کو بعض صحابہ یہ کہتے ہیں بھئی اگر اونٹ کی رسی ہماری گم ہو جائے تو ہم اس کو قرآن میں ڈھونڈ لیں گے تو یہ کہاں ان سے شریعت کا بیان ہے ان کی رسی کا گم ہو جانا کہاں ان سے شریعت بات آپ سمجھیں تو اللہ رب العالمین نے غلوم سے نوازہ اپنی مخلوق کو اور سب سے زیادہ علم اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو عطا فرمایا تو متشابہات کا علم بھی اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کو عطا ہویا ٹھیک ہوگے حکم اس کا اس میں توقف ہے ہمیشہ کے لیے اس سے مراد کی حقیقت کے اعتقاد پر